بھاری بھارش کا کہہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور بھارش کے شلطے چاروں طرف اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ ہے تباہی سولن سے بلکل آپ تازہ تصویریں دیکھئے سولن میں زمین دھسنے کی معاملے بڑھتے جا رہے ہیں چونکہ پہاڑیاں اس طرف تھوڑی سی کچھ مانی جاتی ہیں سولن کے سنوارہ میں ہائیوے کے دھسنے کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے کالکا شملہ ناشنل ہائیوے پانچ پر بھاری بھارش کے بعد سے حالات خراب ہیں وہاں پر بڑی بڑی دراریں پہلے ہی سڑک پر پڑی ہوئے نظر آئے اور اب یہاں پر ہائیوے میں تین سے چار پیٹ تک یہ ہائیوے دھس گیا ہے اور اسے سڑک کے ساتھ بنی ہوئے رہائشی کالنی اس پر بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے لوگ دہشت میں ہیں کبھی بھی یہاں پر کوئی بڑا خادثہ ہو سکتا ہے لینڈ سنائٹ کے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیوے ویڈھا ساپ اور ہائیوے کے اوپری بھاگ میں آپ دیکھیں گے تو جو ملوہ ہے وہ نیچے بڑی ماترہ میں گیرا ہے اور اس وجہ سے سنکر جو ہے گہرا آ گیا ہے لوگ چنتی تھے بھاری بارش کے بعد سے یہ ستھیاں ہیں پہاڑوں پر میدانوں میں حال بہت اچھا ہے نہیں خاص طور پر پہاڑوں کے بات کریں تو نیشنل ہائیوے یا جو سٹیٹ ہائیوے ہیں ان کے اردگیڑ لینڈ سنائٹ کی خبریں بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں یہ نیشنل ہائیوے فائیوے ہے جو کی کال کا شملہ ہے کا مکھہ مارگ ہے اور اس مارگ پر یہ لینڈ سنائٹ ہوئی ہے بتا جارہا کہ الگ الگ جگہوں پر پہلے ہی بڑی بڑی درارے پڑ چکے ہیں یہاں پر جگہوں پر تین سے چار فیٹ تک یہاں سڑک دھس گئے ہیں اب یہاں پر یہ لینڈ سنائٹ ہوئی ہے چنتہ والی بات یہ ہے کہ اردگیت رہائش اگر آپ اسی ویڈیو میں دیکھیں گے تو ٹاپ پر آپ کو نظر دیکھیں گے تو وہاں پر گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پر رہائشی علاقہ بھی ہے تو ان پر بھی خطر ہے کیونکہ اگر نیچے بنیاد سے گر رہا ہے لینڈ سنائٹ ہو رہا ہے بھوسکرن ہو رہا ہے تو اوپر میں سوٹا سیدھا سیدھا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے یہ بجاہ ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں بارش کے بعد سے سڑک دھس گئے اور آپ سڑک پر دیکھیں گے کہ وہاں ایک طرف کھڑے ہیں کچھ ٹرک اور دوسرے وہاں ایک طرف کھڑے ہیں اور لینڈ سنائٹ کی آشنگ کا ایسی بھنک ان کو لگیا اور اس بجے سے وہاں کو روک دیا گیا تو اس بجے سے جانمال کا نقصان نہیں ہوا ہے لیکن سڑک دھسنے کے بجل سے مار کا ورد ہوا ہے اور اب لوگوں کے گھروں پر سنکٹ مندرہ